ٹیکسٹرال ڈیزائننگ پڑی تھی امریکہ سے اور اب کر رہی ہیں ایکٹنگ پاکستان میں مہترمہ تارہ محمود پھر ادبی آج بیویاں واسطے ہیں اچھا مثلا ساریاں بیویاں نمبر بھی اوٹے ہر بیوی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے اچھا ہر بیوی بہت ہی کیوٹ ہوتی ہے جب تک وہ سائلنٹ اور میوٹ ہوتی ہے میرا شیر چھوٹے دلان سے جنہوں نے دل چھوٹے جنہیں نہیں جو لوگ چائے میں الفی ڈال کر پیتے ہیں اداس جو لوگ چائے میں الفی ڈال کر پیتے ہیں اداس وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھڑا نہیں کرتے میں تو خاموش ہی ہو گیا ہوں اس شیئر کے بعد بلکل کہ آپ نے کیا خوبصورت بات کر دی ہے اداس صاحب تینکیو تارا آپ نے ٹیکسٹرائل ڈیزائننگ پڑھی امریکہ سے اور اس کے بعد آپ کوئی چھ سال امریکہ میں کام بھی کرتی رہی اور پھر آپ ایک دم واپس آگئیں پاکستان بلکل تو یہ واپس کیوں آئیں پاکستان جب اتنا ایک آپ نے بڑھائی بھی وہاں کی چھ سال لگائے بھی امریکہ کے اندر تو کیا چیز واپس کیچی آپ کو پس جی سوچا واپس آجائیں واپس آجائیں اور پھر واپس آئیں تو پھر واپس امریکہ نہیں گئی واپس امریکہ نہیں گئی اور واپس آتے مجھے ایکٹنگ میں گھسایا کہ تو گلان تھا آپ کا ایکٹنگ وغیرہ کرنے کا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کوئش تھی جو میرے دوست بتا رہے تھا آپ کو ماشاءاللہ جی آپ کے دوست میں نے زبردہ سورسز ہیں آپ کی اچھا بڑا اتفاق ہوا کہ میرا پہلا ڈیبیو جو تھا وہ آپی کا لکھا ہوا تھا اور پھر کیا ہی لکھا ہوگا میں نے جس کے اندر میرے دوست نے کام کیا پہلے دو جو میں نے سٹکامز کیتے وہ آپ ہی نہیں لکھے تھے مگر آپ نے سنگنگ کی بقاعدہ جسے کہتے ہیں تعلیم حاصل کیا آپ ریاض وغیرہ کرتی تھی بچپن میں ہاں بچپن میں کالیس پہلے ایکچلی میں یعنی کہ سنگر بننے کا تھا آپ کا پروگرم جی استاد فتیل حساب سے سکھا تھا اور کتنے عرصے آپ نے سکھا کچھ سال سکھا تھا پھر اونا نے کیا نہ کہ بیٹا تو نہیں سکھ سکتی تو امریکہ چلی جا اور ایکٹنگ جو کہ آپ نے آکے ایکسیڈنٹلی شروع کر دی وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی میرا پہلا جو سٹکوم چلا تھا وہ پی ٹی ٹی پر چلا تھا انسپیکٹر کھو جی تو میں اتنی گھبرائی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا میں نے نہیں کرنا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ایک اور ڈراما آپ لوگوں نے آفر کر دیا اب تو آپ دھڑا دھڑا سیریلز کے اندر کام کر رہی ہیں آپ تو ایسے لگتا ہے اسے کہ آپ نے بقاعدہ پلان کر کے ایکٹنگ کی ہے اور ابھی کامیاب ہی ہو رہی ہے یہاں میں نے ڈیسائیڈ کی کہ اچھا کرتے ہیں یہ لیٹس کی کیا ہوتا ہے بڑی بات ہے کہ ان کا پہلا ڈراما کر کے اور بیزی ہیں آپ سوچیں گے نہیں ابھی تک مطلب وہ میں نے 2005 میں کیا تھا 2005 اور 2006 میں میں نے رابر بینڈ اور انسپیکٹر کھو جی کیا تھے اور ابھی جب میں فلائٹ پہ آری تھی تو ایک آنٹی میں نے ساتھ ملی تھی اور نے کہتی ہے تو میں تو میں نے رابر بینڈ میں دیکھا تھا انسپیکٹر کھو جی میں دیکھا تھا یہ بات اس طرح مو کر کے بتائیے کتنے سال ہو چکے ہیں اس ڈرامے کو 2005 سے آپ کاؤنٹ کر لیں یعنی کہ تیرہ سال پر آنے ڈرامے کی ریکاول ابھی تک آ رہی ہے تیرہ سال پہلے لکھتے سی تو بول گی لکھتے جی تانو لکھنا کیوں نہیں آ رہے وہاں پہ آپ نے اس لڑکے کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے بلکل بلکل میں پہلی بار ان کو مقابل کے سیٹ پہ ملی تھی اور انہوں نے بہت اچھے ایکٹنگ کی تھی بہت اچھے اچھے چلا تھا اچھا تو یہ صحیح کام کرتے ہیں سارا وقت نہیں گاتے زیادہ تھے اور کام کام نہیں اچھا وہاں بھی گاتے رہتے تھے سارا وقت تو یہ بیماری صرف یہاں کی نہیں ہے نہیں یعنی کہ کراچی میں بھی اس بیماری کی سگنل آ رہے ہوتے ہیں اور ایکٹنگ سیکٹنگ صحیح کرتا ہے بہت اچھی صحیح کے سیٹے کے او پر کوئی شکایت ویگرے شکایت ہو دین کو آپ تو بہت فٹ ہو گیا ہے پہلے سے پہلے کہ ٹوڑھے تو ٹوڑھے دیکھ پہندے سے پہلے پہلے کیسی کی روٹی چوکے کانچ پاڑھے ہندے حسد نہ کریں اگر اس لڑکے کے سکس پیک ہیں آپ کو میں نے کتنی دفعہ کھایا ہے سکس پیک اکیب ہے چوئی جا موں ہوتے سکس پیکی بھائی دیکھو نا فٹو پہ بند ہے انجدہ خوب گوپی برگا موں ہوتے گوپی برگا موں ہوتے نانا پاٹے برگر داڑی ہوتے ہم آپ دیکھیں جیلسی رہی اچھی بات سارے کم کرو مہسن بھائی چھٹ دے ہو بس کب کرتا ہوں یار یہ ایک فیشن ہے اچھا یہ فیشن ہے آپ کو کیا بتا لوکانا موں کالا ہم گانا گھوڑے ہوگے یار اگر اس لڑکے کو کوئی تحریف کر رہا ہے ایک دیکھیں ایک چیز کو آپ ایکسپٹ کریں کیسر پیہ صاحب وردہ صاحب یہ اس کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ فلم کے اندر بھی چل جاتا ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی چل جاتا ہے وہ سنگنگ کے اندر بھی چل جاتا ہے بارڈرہ لے پاسے نہ جانا توپ جا راکیوں نہ نہ چلا دینا کیا رہا آپ میریٹ ہیں نہیں نہیں اور کوئی خاص وجہ ویسے تو ہمیں نظر آ رہی ہے مگر پھر بھی کوئی خاص وجہ ویسے کریئر اچھا ہاں کریئر کی وجہ سے کریئر کی وجہ سے کیا کوئی مطلب کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سپیسیفیکیشن سے آپ کے ذہن میں کیسے نہیں کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے بس ایسے نہ ہو آپ نے لاسٹنگ ووٹ ڈالا تھا جی بکل ڈالا تھا اور میں اور آپ نے جن کو ڈالا تھا میں شاید انہی کو ڈالوں گے اچھا انہی کو آپ ڈالیں گے آپ پکی ہیں اپنی چوئیس کے اوپر ہاں بالکل اور آپ کو لگتا ہے کہ وہی ڈیزرف کرتے ہیں جن کو آپ نے لاسٹنگ لگا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون کس کو ٹکٹ ملے گا جس سیف پہ ہم لوگ ووٹ کر سکتے ہیں ایک دیکھیں گے لیکن جس پارٹی پہ ایفیلیشن ہے آپ پر پر پارٹی ڈیزرف کرتے ہیں پارٹی وہ تکٹوں نہیں دنیا جڑا صحیح مانداری نلچوٹ بول سکے ہیں پھر تے ساڑھا دوہا دا باندھا مجب سے آپ لوگ نے ووٹ ڈالا تھا جی ما شا اللہ تو آپ اس بار بھی تیار ہیں ڈالنے کے لیے اس بار بھی ڈالیں گے انشاء اللہ بتایا ہے زہین آپ نے وہ غیرات ہمارا ہے میران خان کا ہے اچھا نکلے گا نواشری اور آپ پدا صاحب نہیں میرا تو ابھی ووٹ ہی نہیں بنا ووٹ نہیں بنا ابھی ایج نہیں ہے صحیح بات سر شاہور آگیا بندیانو میں انہوں نے جنہوں ووٹ پانا جنہوں نے تین پلیٹا بریانی نینے نینہ کھوائیاں میں انہوں پانا نہیں گا یار انہوں نے کہا ہمیں ایک پلیٹ تے بھی وٹ پا دیوں تین چار ہونیاں چاہی دیں یار یہ کب بریانیوں سے نکلو گئے اسی نہیں نکلنا لیکن کیوں کیوں کا چاند نظر آ گیا میں تو انہوں ایڈوانس خبر دے رہا بھئی شہری عبادیوں میں آٹھ سے بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گیا اور دے ہی عبادیوں میں آٹھ سے بائیس گھنٹے محکمہ موسمیات کنہ فال ہو گیا اور ترقی کے نوکہ انہیں یہ مطلب خبر دے دیتی یہ بات محکمہ ذمہ دار نہیں ہوگا بڑی بری خبر دی ہے پھر مہنگی ہو جانگے بیٹھ لیا پھر چنگرہ ہو گئے نہیں مگر وہ حکومت میں تو اتنے پاور پلانٹ لگائے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اب تو بجلی نہیں جائے گی کیا رہی حکومت ہماری حکومت کتے پاکستان میں کاؤن کہندہ وہ حکومت والے توسری کی تاویکھی ہے ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں میں انہا ہو گیا ناوکری کرنا مہا ہے تکہ دیویکھیں نہیں توسری کی تاویکھ لئی وہ اینک لائیں دے بیکھیں بیکھ رہے جے ایک توارٹی شاہ دوستے گلان کردے نے دو بینٹ جنے میں تھانے لائے جوانتی نے لائے پتہ جاوے کامران شاہ صاحب نہیں 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 آپنا مجاہد عباس صاحب نہیں دوانا مکس کرو کامران مجاہد صاحب بلکل اوہ لیا ڈالا اے کیوں یار ہلو کیوں اوہ سر اینے خرچہ کرنا تو مائے دے تے پرچہ کرنا کیوں اوہ جدہ وہ کہہ رہی ہے میں مار گئی شاوکت علی ہاں پھر ہوتا تے ڈراما میں نے آنے دیکھی لوڑے اوہ ہکتے ہوں ماری گئی بیچاری اے کی تو مہمان لے آنے دنے کیا مطلب کہاں تھا یہ تے آئی گا بڑا بیس یہ تے کتوں آ گیا باس ہم نے کر لیا اوہ میرا بڑا فین ہے آپ ان کے فین ہے آہ میں نے دا بڑا فین ہے اوہ میں توڑا ڈراما دیکھا جی لاو لائی فرن لاہور مان چالت تُس ہی تے لہ دے گئے ہو جی بیسے دائلک بھی بڑے اچھے سن اچھا تے یہ کی کام کر دے نے یہ ہے تے چاندبزار نے کپڑا بے ہی دے گئے اوہ تے لکھے ہوں دے نے تے تاہا کر دے نے آپ نے کو لوگ ہی کر دے نے ایکٹر ہیں اے کر دے نے ہاں کتے میں نے دنی کہ دے بیئے کیا یہ ہے تے بھرکل جینمن لگتے نے کامران مجاہد صاحب نے نے اوہی میں کہ میں نے شک پہرے بھی ہو ہی نہیں کیونکہ ایڈا سونا ہیرو تو ہور کوئی ہے ہی نہیں ملکل تو ایک آنے پھر اچھا وہ ہی ہے مانچاللہ تے اپنا بابی بھی نال ڈرامین چیئے بابی نہیں گئے بھائی اللہ گیسٹ نہیں گئے اچھا آلہد انہیں مانچالالہدگی ہو گئی ہے ان کی شادی ان سے نہیں ہوئی ہوئی تو پھر زلالت جڑی میں بھوگتی ہوں اچھا ایسی میں آوے کے نکاح خان میں ہوتے ایسی میں شادی کامران مجہد کی شادی ویسے ہوئی ہے ان کی فیملی ویسے ہے اچھا ڈی ویسے ہی ہے اچھا ویسے ان کی شادی ہے ان کی فیملی ہے تارعہ کی شادی نہیں ہے ان کی فیملی وہ نہیں ہے ایسی تو آٹھی سمجھنے ہوں کہنے بھئے دی Seo de family نہیں ہے نالے کہنے ہوتھیں یہ یہ تارعہ محمود ہے ان کی اچھا آہ اے بڑے بڑے گلوکوس نے گلوکوس نہیں ہے چرا، چرا، چرا اپنا سنگر نے آدھا کارا نے ماشاللہ اتارہ صاحبہ یہ تکرات سی دینے یہ آپ پسیشکی میں ملے سن پہلی دفعہ یہاں ملے ماشاللہ تھی وہ برجائی ہے نا وہ بھی نہیں وہ نہیں سمجھ نہیں ہے اللہ کیوں وہ جب میں نے نہیں سمجھا رہی لوگوں نے کی سمجھاؤں نہیں پہ جانے پاپس سلے جاؤ پھر انہوں نے پاگل خانہ بندگار دینا مطلب ہے میں سویرے ہو کے نہیں آئے سمجھا رہے نہیں ملے پہ چانہ لے پہ چانہ لے جا آج ہے اوہ یہ نا میں امانت چانہ آہ امانت چانہ سر دیکی گل کر امانت چانہ سر دیکی گل کر رہے ہیں آپ کو امانت چانہ سمجھ رہے ہیں ہاں نہیں سرو نہیں نہیں سوری تاریک ڈڑی آہ تاریک registry تاریک گوڈے نا کہاں فرقر ناں بندگ دیں گل زندگا دن بہت کام مترasion نہیں ماشاللہ کامران مجائز صاحب تے باجی رندقی نانے تارا محمود صاحب نے کراچی تو نے میں ذرا فوٹو لینی خود پوچھئے اجازت جی ام اوکے اوکے جی اللہ دے والے